حکومت سن نے ازیر بلوچ سانہا بلدیا اور نسار مورائی کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جی آئی ٹی ریپورٹس کو پبلک کر دیا ریپورٹس کے مطابق ازیر بلوچ نے لہسانی اور گینگ وار تنازے میں تمام افراد کو قتل کیا سانہا بلدیا فیکٹری میں پیش آئے واقعے کو دہشتگردی قرار دیا گیا آگ بیس کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی کراچی کے علاقے لیاری کا بیتاج بادشاہ کہلانے والے ازیر بلوچ کے کارناموں کی جی آئی ٹی ریپورٹ گزرشتہ دنوں منظریام پر آ گئی تھی جی آئی ٹی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ازیر بلوچ نے لہسانی اور گینگ وار تنازے میں تمام افراد کو قتل کیا اس نے اسروں رسوخ کی بنیاد پر سات ایسے چوز تائینات کروائے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ازیر بلوچ نے اقبال بھٹی کو ٹی پیو لیاری تائینات کروایا جبکہ دوہزار انیس میں محمد رئیس کو ایڈمنسٹریٹر لیاری لگوایا ملزم کے بیرونے ملک پرار کے باوجود ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ دوبائی بھیجا جاتا رہا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دوران مختلف ہتھیار کریدنے کا انکشاف بھی جی آئی ٹی ریپورٹ میں سامنے آیا ہے جبکہ ملزم کی متعدد افرانس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا بھی بتایا گیا ہے ادھر بلدیا ڈاؤن فیکٹری سانہے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار بارہ میں پیش آتش زدگی کا یہ واقعہ دہشتگردی تھا سانہہا بلدیا فیکٹری کی جی آئی ٹی ریپورٹ ستائی صفحات پر مشتمل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آگ 20 کروڑ روپے بھتا نہ دینے پر لگائی گئی تھی فیکٹری سے بھتا ایمکیو ایم کے حماد صدیقی اور رحمان بھولا نے مانگا تھا ریپورٹ کے مطابق واقعے کے مقدمے اور تحقیقات میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی دہشتگردانہ کارروائی کو ایف آئی آر میں پہلے کتھی کہا گیا پھر حادثہ قرار دے دیا گیا اس قدائی تحقیقات میں ایف آئی آر یا تفتیش میں کہیں بھتے کا ذکر نہیں کیا گیا جی آئی ٹی نے گزشتہ ایف آئی آر واپس لینے اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت نیا مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے ایف آئی آر میں رحمان بھولا حماد صدیقی اور زبیر چریا اور دیگر افراد کے نام ڈالنے کی سفارش کی اس کے علاوہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں واقعے کے تمام گواہوں کو تحفظ پراہم کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فیکٹری مالکان سے بھتے کے عوض خریدا گیا حیدر آباد کا ایک ہزار گز بنگلہ واپس مالکان کو دیا جائے جی آئی ٹی ریپورٹ میں واقعے کے تناظر میں پولیس کے کردار پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پولیس ہائی پروفائل واقعے کی درستمت میں تحقیقات میں ناکام ہوئی مستقبل میں ایسے واقعات میں تفتیش کی ناکامی کو روکنے کے لیے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے